نمسکر دوستو انڈین ٹریل اون لائن میں آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے دوستو راجستان بھارت کا سب سے بڑا راجے اپنی اتھیاسی دروار سمرد سنسکرتی رنگ برنگی پرمپراؤں اور بھوے مہلوں کے لیے جانا جاتا ہے یہاں ایک راجستان ٹور کی پوری جانکاری آپ کو دیں گے جو آپ کو ایک ادبوت راجے کے الگ الگ پہلوں سے پریچیت کرائے گی یہاں پر گھومنے کے لیے موکھے سہر اور ستھان سب سے پہلے آتا ہے جائپور جسے گلابی نگری کہا جاتا ہے یہاں پر آمیر کا قلعہ یہاں قلعہ اپنی بھویتہ اور واسطو کلا کے لیے بڑا ہی پرشد ہے یہاں کا سیس مہل خاص آکرشن ہے ہوا مہل یہاں مہل اپنی جالیدار کھڑکریوں اور واسطو کلا کے لیے مسور ہے سیٹی پیلیس یہاں مہل جائپور کے کندر میں بنے ہوا ہے اور اس میں سنگرالے بھی ہے جہاں ساہی پریدھان اور ہتھیار آج بھی دیکھنے کو ملیں گے جنترمنتر یہاں ایک کھگولی ویچ سالہ ہے جو یونیس کو ویشو دھروار میں سامل ہے ادھے پور سہر جھیلوں کی نگری کہا جاتا ہے یہاں پر سیٹی پیلیس یہاں مہل پچولا جھیل کے کنارے پر بنا ہوا ہے اور اپنی شاندار سندرتہ کے لیے جانا جاتا ہے لیک پچولا یہاں ناؤ کی سواری کا آنند لیا جا سکتا ہے سزنگرڈ پیلیس ان کو مانسون پیلیس بھی کہتے ہیں یہاں مہل پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا ہے اور یہاں سے پورا سہر آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں جودپور اسے نیلی نگری کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر مہرانگرڈ قلعہ یہاں قلعہ جودپور کا پرموکھا کرشن ہے اور یہاں سے پورا سہر کا نظارہ شاندار لگتا ہے امید بھون پیلیس یہ ہے مہل اب ایک شاندار ہوتل اور شنگرالے بنا دیا گیا ہے جسون تھڑا یہ ایک سپیج سنگورمر کا سمارک ہے جسلمیر سہر انہیں سونڈ نگری کے نام سے جانا جاتا ہے جسلمیر قلعہ اسے سونار قلعہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہے پیلے بلوہ پتھر سے بنا ہوا ہے سم سینڈ آنڈوند یہاں آپ پہ اونٹ سواری کا آنند لے سکتے ہیں اور ریگستان کا انوبہو کر سکتے ہیں اور یہاں پر ریگستان میں کھانے کے ساتھ کال بیلی ڈانس کا بھی مجاہ لے سکتے ہیں پٹھو کے حویلی یہاں حویلی یہاں حویلی اپنی نکہ سیدار واسطو کلا کے لیے پرشید ہے بیکہ نیر جونہ گڑ کلا یہاں کی فیمس جگہ ہے یہاں کلا اپنی بھویتا اور سنگرالے کے لیے جانا جاتا ہے کرنی ماتا کا مندیر بےہدھی مسور مندیر ہے یہاں مندیر اپنے چونوں کے لیے جانا جاتا ہے جسے پویتر دیوی مانا جاتا ہے دوستو ماؤنٹ آپو راجستان کا ہیل سٹیشن ہے یہاں پر گھومنے کے لیے دلوارا مندیر یہاں جین مندیر اپنی سنگمرمر کی نکہ سیداری کے لیے پرشید ہے نکی جھیل یہاں ووٹنگ کا آپ آنند لے سکتے ہیں گروہ شکھر یہاں ماؤنٹ آپو کی سب سے اونچی چھوٹی ہے دوستو راجستان کے پرموکت ہاروں میں پسکر میلا یہاں میلا کارتک پرنیما پر ہوتا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا اونٹ کا میڑا ہوتا ہے مرودھر مہت سے بیکہ نیر میں آیو جیتی ہے میلا یہاں کی سنسکرتی اور پرمپراؤں کو درشاتا ہے ڈیجرٹ فیسٹیول یہاں جسل میر میں پروری میں آیو جیت ہوتا ہے اور یہاں کی لوککلا اور سنسکرتی کو درشاتا ہے دوستو یہاں کا کھان پان بھی بڑا مصور ہے ان میں دال باٹی چورما گٹے کی سبجی لال ماس کچوری گیور یہ سب بڑے اچھے کھانے میں ہیں دوستو راجستان اگر آپ گھومنے جاتے ہیں تو یہاں پر سب سے اچھا سمیں گھومنے کے لیے اکتوبر سے مارچ کے بیچ ہوتا ہے جب موسم بڑا سہاونہ اور ٹھنڈا رہتا ہے ویسے تو پورے سال ہزاروں لاکھوں کی سنکیہ میں ٹوریسٹ راجستان گھومنے کے لیے جاتے ہیں دوستو راجستان کا ہر سہر وائیو مارک ریل مارک اور سڑک مارک سے اچھی دریں جڑا ہوا ہیں جیپور، ادیپور، جودپور، جسلمیر اور وہاں کے سہروں میں ہوای اڈے ہیں ریل مارک کی بات کریں تو راجستان کا ریلوے نیٹورک بہتی وشترت ہے اور پرمک سہروں میں آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے سڑک مارک سے بھی اچھی طرح دیس کے دوسرے سہروں سے جڑا ہوا ہے اور اچھی بس سیوہ ڈلی سے بھی ہے اور کسی اور سہر سے بھی آپ جا سکتے ہیں اگر آپ راجستان گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ہمیشہ ہلکے اور آرام دائیک کپڑے ٹور میں پہنیں جو آرام دائیک رہیں گے گرمی کے موسم میں سن سکرین اور ٹوپی لگائیں اپنے ساتھ پریابت پانی رکھیں ستھانیے سنسکرتی اور پرمپراؤں کا سممان کریں دوستو راجستان کی یاترہ آپ کو ایک انوکھا انو بھاؤ دے گی جہاں آپ اپنی اس کی عدبوچ سنسکرتی ادھیاس اور پرکرتک کی سندرتہ کا آنند لے سکتے ہیں دوستو راجستان ٹور کے بارے میں آپ نے کوئی بھی جانکاری لینا ہے تو انڈین ٹریول آن لائن میں کول کر کے آپ اس کے بارے میں پوری جانکاری لے سکتے ہیں انڈین ٹریول آن لائن راجستان کا ٹور آفر کرتی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم آفر اور ڈیلز آتے ہیں نمسکر